السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب خوفلی سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں نے جو دن کے اپنی ولوگ کا جو آغاز ہے میں نے کھانے پینے سے کیا مجھے آئی سے پہلے کوئی کوئی قویسٹن کرے کہ بھئی حلال اور حرام کا ہم لوگ جب بھی کہیں جاتے ہیں یہ ملک جو ہے نا یہاں پہ حلال حرام جو ہے نا ہمیں ایک ہی جگہ ملتا ہے ابھی ہم لیڈل پہ گروسری کرنے چاہتے ہیں تو وہیں پہ فش پڑی ہوئی ہے اور وہیں پہ ان کا چکن بھی پڑا ہوا ہے تو ہم لوگ یہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگ کو بول دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں حلال میں چاہیے تو پلیز آپ جو ہے اپنے گلاف چینج کر لیں آپ اپنی نائف چینج کر لیں اور ایک لین نائف لے لیں گلاف لے لیں تو یہ وہ ہمارے لئے کر لیتے ہیں تو کھانا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاکستانی ٹک پیسٹو ہے نا ان کی ورائیٹی نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ کھلتے چار پچے ہیں تو صبح اگر سم ٹائم کسی کو کچھ لینا پڑ جاتا ہے تو ہمیں اسی طرح کے جو ہے وہ پیٹرل پم جو ہے انہی پہ ہی جانا پڑتا ہے تو انیوی ہم بھی ہم لوگ نے ریپ لیا تھا اس کے بات ہم لوگ نے گروسری کرنے کے لیے چاہنا تھا اور سیریان یہاں پہ گروسری کی شاپ ہے اور وہاں پہ آلموسٹ 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 ہر چیز مل جاتی ہے تمام سپائیسز اور ہر چیز جو ہے وہ بہت بڑی ہوئی ہے ان کی خود کی ورائیٹی بھی ہے اور پاکستانی ورائیٹی بھی ہے تو یہاں پہ میں نے سوچا کہ میں اپنوں کو پہ دکھا دوں یہاں پہ میٹ کا بھی ہے اور ہم لوگ نے میٹ آرڈر کیا اس کے بعد میں جتنی دن میں میٹ ریڈی ہو رہا تھا اپنے دے میں میں نے سوچا کہ میں آپ کو شاپ کیا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ٹور کروا دوں اور یہاں پہ گھر کی کچن کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ تمام اللہ محمد کی کھلوکس اور سنگریز وغیرہ جو ہیں یہاں پہ مل جاتی ہیں آبیسلی تھوڑی ایکسپینسیب ہوتی ہیں اس کے علاوہ برطن وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ اور سیرین جو ہیں وہ ٹی پوٹس اور سیرین کے جو برطن ہے نا جس طرح کہ وہ چائے کے لئے اور کہوے کے لئے وہ یوز کرتے ہیں چاہے تو وہ پیتے کمی ہیں کہوے ہی ہوتا ہے ان کا تو اس کے لئے جو وہ پیتے ہیں آہ وہ اس طرح کے کپس ہوگئے ہیں ابھی یہاں پہ آویلیبل ہیں اس کے علاوہ سیرین کے جتنے بھی آہ یہاں پہ آم ضرورت کی جو بھی مطلب سوسیجز اور جس طرح کے بھی ان کی آہ اپنا آہ ہیلوپینوز کے ساتھ اس کے علاوہ آلیفز کے ساتھ ان کے سوسیجز ہوتے ہیں یہاں پہ تکریباً ہر طرح کی وہ ورائیٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آلیفز کے یہاں پہ اتنی ورائیٹی ہے ہر طرح کالی ووائل ہے ڈیفرنڈیفرنڈ سٹائل کالی ووائل سپائسز بھی ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ آلیفز کی جو ہے وہ بہت زیادہ ورائیٹی یہاں پہ اویلیبل ہے تو میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سر ٹھوہ بھی کرواری تھی اور جو چیزیں مجھے چاہیئے تھی میں وہ بھی بھائی کر رہی تھی اور ابھی کیوں کہ ورائیٹی تھا تو ان کے بس پلانکٹس وغیرہ بھی تھے اس کے علاوہ ان کے باس huge ورائیٹی آف جیمز ہے ان کے اپنے اپنے طرح کی جو جیمز ہیں اور ان کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہے کھجور وغیرہ ڈیٹس وغیرہ بھی کافی ورائیٹی میں ہے ہنی کی بہت ورائیٹی ہے یہاں پہ اور ان کے بسکٹس وغیرہ جو ہیں اور جیلیز حلال جالی جیسے ہے وہ اور اس کے علاوہ تھی جو ہے وہ ایک دیفرن طرح کی یہاں پہ ورائیٹی مل جائے کی آپ کو اور مجھے جو سب سے مزی کی جو چیز لگی یہاں پہ آپ کو سنیزن کے لیے خوفن کے لیے ویٹ لوس کے لیے اور ہنی جنجر ہنی ڈیفرن ہرپز مطلب اس طرح یہ بہت سارے کہویں ملتے ہیں یہاں پہ اور ڈیفرن ڈیفرن طرح کی جو ہے وہ کہووں کی جو ہے وہ ورائیٹی ہے تو کچھ میں نے بھی بائی کیا تھا سنیمن والا میں نے بائی کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویٹ لوس والا بھی کیا اور اس کے علاوہ جو تھا وہ میں نے ایک تھروٹ کے لیے تھا وہ خوف کے لیے تھا لیکھ خولڈ ان کاف کے لیے تو وہ بھی میں نے بائی کیا تھا اور خولڈ ان کاف والا جو ہے وہ تو مجھے نہیں اتنا افیکٹیو نہیں لگا لیکن ویٹ لوس والا جو تھا وہ میں نے یوز کیا تھا کچھ عرصہ لیکن میرا یہ کہ میں بالکل ایک constant way میں نہیں جاتی ہوں ادر وائز اگر میں constantly use کروں نا تو شاید مجھے اس کا result بھی نظر آئے اور یہاں پہ حلال جیلیز جو ہے بچوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ حلال جیلیز کی بھی جو ہے وہ کافی ورائٹی ہے اور سب سے مزی کی جو چیز ہے ان کی یہ بیڈ جو ہے یہ فریش ہاتی ہے یہ شواما بیڈ ہے اور یہ بہت مزی کی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ان کے نٹس وغیرہ یہ ایکسپینسیو ہے لیکن یہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں یہ سیریان ٹرکی کے جو ہیں یہ لوگ بہت یوز کرتے ہیں یہ نٹس وغیرہ اور میں تو جب بھی جاتی ہوں میں ان کی یہ بیڈ ضرور لیتی ہوں اور یہ فریش ہوتی ہے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے لیکن میں فریز نہیں کرتی میرے تو بہت آرام سے لگ جاتی ہے اور ریپس کے نسبت جوتی ہے یہ بیڈ کافی اچھی جو ہے وہ چل جاتی ہے تو کافی کنوینینٹ ہوتا ہے جتنے دیر میں آپ کا میٹ وگرہ ریڈی ہو رہا ہوتا ہے اتنے دیر میں آپ نے جو بھی چیزیں یہاں سے لینی ہوتی ہے وہ آپ آرام سے لے لیتے ہیں ان کے پاس ٹرکیش شلائٹ ہوتی ہے ٹرکیش ٹائپ کی جو سویٹس ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں تو ابھی جب میں جاتی ہوں سپیشلی سپیشلی جو مجھے ان کے شاپ سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے مجھے ان کے جو ہے وہ مجھے ان کے بریڈ کرمز بہت اچھے لگتے ہیں اور وہ فلیور میں بھی ہوتے ہیں ایک سپائسی بھی مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پلین بھی ہوتے ہیں تو مجھے وہ بہت اچھی ان کی جو ہے مزے کی چیز لگتی ہے کرنے کے بعد میں گھر آئیں اور گھر آئنے کے بعد میں نے seben کیا کہ آج میں چلی چکن بناوں گے اور چلی چکن جو ہے وہ وہ بیو کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہے لیکن میں چکن کے ساتھ بنا رہی تھی تو میں نے چکن کو جو ہے وہ مرینٹ کیا اس کو سالٹ ان پیپر کے ساتھ اور تھوڑا سا کاؤن فلاور لگا کے اور ایک اگ کے ساتھ جو ہے اس کو میں نے مرینٹ کر دیا تھا اور میں نے اس کو خرائے کر لیا اب ایک سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا لے سن اور ابھی میں نے اس میں جو ہے وہ سویٹ چلی ساوس چلی ساوس ٹومیٹو کچپ اور اس کے لاب میں نے اس میں سویا ساوس ڈالا تھا ڈالنے کے بعد سالت ہلکا سا سالٹ اٹ کیا یہ سارے جتنے بھی ساوس وغیرہ میں نے ڈالے ہیں میں نے اپنے اندازے سے ڈالے ہیں میں نے کسی کپ میں یہ میزرنگ سپون کے ساتھ یہ کسی چیز کے ساتھ میں نے نہیں use کیا اور اس کو کرنے کے بعد اس کو اچھے سے mix کرلوں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا لیکن سوس بہت زیادہ تک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پین کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں چکن ایڈ کیا اور اس کو جو ہے وہ میں اچھے سے مکس کر لوں گے چکن جو تھا وہ میرا فولی کوک نہیں تھا سوس میں بھی میں نے اس کو پان سات منٹ پکایا ہے اور اس میں میں نے ہری میرشنے ڈالی کٹ کر کے بلکل بند کرنے کے ٹائم پہ اور ایک پیاس کو جو وہ بلکل فائن چاپ کر کے تو وہ میں نے ڈال دیا تھا تو بس یہ میرا بہت مزی کا چلی چکن ریڈی ہو گیا تھا سو آج کا میرا فلوگ یہی تک کہتا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو پلیس لائک کر دیں آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں لاحفظ